امریکہ نے چائنہ کی ایک آرٹیفیشل انٹالیجنس کمپنی کو بین کر دی اس پر پابندیاں لگا دی ہیں بلکہ اس کو بلیک لسٹ کر دی ہے یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے یہ اربوں بلینڈ ڈالر کی لڑائی ہے میرا خیال ہے چھوٹی سی میں بات کرنا ہمیں ہی لڑائی سے بجھ کے رہنا چاہیے اپنے ہمارے جو چائنہ سے مفادہ مزیدہ لگا ہے انہوں نے کہا آپ لوگ جو مسلمان عبادی ہیں نا ویس چائنہ میں آپ ایسا سوفیر با رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی مسلمان آئے گا نا تو وہ مشین آپ کو بتا دے گی آپ غیر انسان نہیں کام کریں ہم آپ پر پبندی لگا یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے یہ اربوں بلینڈ ڈالر کی لڑائی ہے میرا خیال ہے چھوٹی سی میں بات کرنا ہمیں لڑائی سے بجھ کے رہنا چاہیے اپنے ہمارے جو چائنہ سے مفادہ ہیں وہ بھی پورے کریں سی پیک بڑا ضروری ہے امریکہ سے بھی رکھیں بڑا ضروری ہے پاسم کے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہم نہیں افورڈ کر سکتے پوزیشن لے کیوں جی میرا تو خیال یہ ہے کہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرنے کے بعد جو ہمارا بھرکس نکلے آج تک امریکہ کے نظام کو واشنگٹن کنسنسس کے تحت جو آدمی کو برباد ہوا ہے یہاں پہ اور چاند خاندان بنے ہیں وہ تو امریکہ بادر کے نظام میں بنے ہیں جب تک ہمارے حاکمیں وقت جو جو بھی ہیں جیسے بھی نہیں ہیں جب تک وہ اس ملک کا مفاد اپنے گھر اور اپنی ذات کی طرح سمجھ کے نہیں نہ کریں گے اس وقت تک ملک تو بھائی کی طرف جائے گا ہم اپنے گھر میں ایک چوری گھر میں سو روپے کی نی برداشت کرتے کام کرنے والے کو نکال دیتے ہیں تو ملک کا روپے چوری کرنے والوں کو آپ کہتے ہیں نیب نے الزام ہی نہیں ثابت کیا کیا کرنا یار جب آپ کے جو اقتدار ہے جن کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کو اپنا ملک ہی نہیں سمجھ رہے اس پر جینا بننا اس پر سمجھ نہیں رہے کیونکہ ان کے بچے آپ کے 90% بیوروکریٹ بزنسمنوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں زیادہ ایک سروے کریں میرے کہنے پر سری لنکا سری لنکا میں تو شیخ خطر سین پڑھنے گئے تھے جو ڈگری لے کے آئے تھے میں نے مراکن کہا وہ امریکہ ہی جاتے ہیں میں دیکھیں اس وقت مارسید کتنی ٹریجیڈی اس کے ذمہ در ہم ہیں وہ نہیں ہیں اب چائنہ کے دیکھیں چائنہ کا سب سے بڑا مارسید ٹریجیڈ ڈیفیسٹی رہا ہے چار پہنچ سال پر لے سونہ بلین ڈالر ستانہ بلین ڈالر قصور چائنہ کی ہمارا قصور ہے ہم نے اپنی پروڈکٹویٹی بنائی نہیں پیداوری علاقت ہم نے کم نہیں کی اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہم نے چائنہ سے کیا کیا ہم نے جو ان سے یہ لیے ہیں نا ای پی پیس وہ کوئلہ بنانے والے ہیں پولوشن بنانے والے سارے پلانٹ ہے پوری دنیا اس کو مانتی نہیں ہے پھر جس ریٹ پہ آپ نے کیا اب آپ نے خود ہی بتایا جو ییلو ٹرین کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوئے لور میں ہوئے کس لیول کا انہوں نے سوئل ہوئی ہے ایک اور خبر دی تھی ہمیں امریکہ اور یہ چائنہ ہم نے اپنا مفادمت بنایا ہے کوئی آپ کو نہیں دے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں گیانہ غالباً گیانہ کو اور ہمارے ساتھ افریقہ میں ایک ٹرینڈ ہوا گیانہ پہنے لیٹن امریکہ میں گیانہ میں اس میں ایک ہی جیسا پلانٹ تھا ہم نے تین گناہ زیادہ قیمت پہ لیا اور انہوں نے تو اس میں قصور ہمارا ہے نا وہ اس کا تو ہے جو کرتا ہے میرا خیال میں میں ایک اور بات سمجھاؤں لیکن بڑی بڑی اشرافیہ ہوں دیانے میرے خیال سارے تو زیادہ کسی رو نہیں لے مقابلہ سکتا ہے امریکہ نے چائنہ کو ٹک ٹائم دینے کے لیے یا آنے والے دنوں میں چائنہ سے جو ان کو چیلنجز درپیش ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ سے ان کو یہ یہ چیلنجز آ سکتے ہیں سامنے اور ان سے ان کو نبٹنا پڑے گا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان چیلنجز کو انہوں نے ایک تاسک فورس بنائی ہے اور اس تاسک فورس کا اعلان پریزیڈن جو بائیڈن نے پینٹاگون میں کیا ہے جب وہ پینٹاگون کے وزٹ پہ تھے تو وہاں پر انہوں نے اس تاسک فورس کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ پینٹاگون نے یعنی کہ ان کا جو دیفیس دیپارٹمنٹ ہے اس نے یہ والی تاسک فورس بنائی ہے چائنہ کے چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان سے نمٹنے کے لیے اور دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے چائنہ کی ایک آرٹیفیشل انٹالیجنس کمپنی کو بین کر دیا اس پر پابندیاں لگا دیا بلکہ اس کو بلیک لسٹ کر دیا ایجنسی کا نام ہے سینس ٹائم گروپ سینس ٹائم گروپ جو کہ آرٹیفیشل ایجنسی ہے کمپنی ہے چائنہ کی اس کے اوپر پابندیاں کیوں لگائیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں صرف یہ ہی نہیں کیا انہوں نے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے امریکہ نے چائنہ میامار نورتھ کوریا اور بنگلہ دیش اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں افراد ہیں انڈویجولز ہیں اور اس کے علاوہ ادارے اداروں پر بھی پابندی لگا دیئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کے ساتھ انہوں نے امریکانی سٹب بھی لی ہے کہ یہ جو کنٹریز میں نے آپ کو بتائے یہاں پر یہ ادارے اور کچھ افراد جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پائی جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف وہ کرتے ہیں کام ان کے اوپر بھی پابندی لگا دیئے جو سینس ٹائم گروپ کی میں بات کر رہی ہوں یہ کیا ہے سینس ٹائم گروپ جو ہے وہ ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی ہے جو فیس ریکنیشن میں مہادرت رکھتی ہے اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فیس ریکنیشن ہے کہ آپ فیس کو کہیں پہ بھی آپ ہیں آپ کا تمام ڈیٹا فیس کے ذریعے کولیکٹ کر لیا جاتا ہے تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ چائنہ نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کا بھی ڈی اینے سے لے کر اور اس کے جو جنریشن ہیں وہاں تک اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو اپنے کام میں لاکر بہت اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ جس سے نظام معیشت کے تحت ہم رہ رہے ہیں پہلے چلے سٹیٹ بینک آپ کے پاس تھا وہ بھی جو ہے جس کے پاس ہے آپ کو پتا ہے آپ انہوں نے شرح سرود میں تھوڑا سا اضافہ کر دی ہے یہ عام طور پر اس کا جو مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ افرات ذر میں کمی آئے افرات ذر میں کمی آئے تو پھر اس میں قیمتوں میں کمی آئے یہ تو ٹنکرنگ ہی ہے یہ میجر تو کوئی سے قائل صاحب ہم دیواروں میں فس کی ہیں کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں وہ لمبی بات ہو جی کہ دیکھیں آپ سود آپ اگر نہیں بڑھاتے میں آپ کو سان زبان میں بتا دوں آپ بینک سے پانچ پرسن سود پر پیسہ لائیں گے آپ کو پتا ہے کہ جو افرات ذر ہے وہ یارہ بارہ پرسنٹ ہے آپ تو وہی پیسہ آپ کسی کو کرزے پر دینے تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ پیسہ کم آ سکتے ہیں اب ہم کہاں پھستے جا رہے ہیں جو جو آپ سود بڑھائیں گے شرح سود بڑھائیں گے فرات ذر کی ویسے تو آپ کے کرزوں پر چلے جائیں گے اب یہ پاکستان صرف کرزوں سے چل رہے ہیں اب میرا سوال جو میں آپ کو اصل خوف نہ پھر دینے میں میں نے ایک سوال ہو کرنا نہیں ایک لاس قبر پانچ مہینے میں بیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا تجارتی خسار ہے اتجارتی خسار سے مطلب ہے جس کو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت تھوڑے ڈالر ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ڈالر مگر میں اگر آپ کے ایک سادہ سوال سادہ سوال میں نے آج آپ کی میشت مفروضیاتی طور پر آپ کی حوالے کر دی آپ کیا کریں گے دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے جو اگر اس کی آپ بات کریں گے اس طرح ہم نظام نہیں چلا سکے سب سے پہلے آئی پی پیز کو پکڑنا پڑے گا آپ نیشنلائز کریں پاکستان میں جہاں پہ آپ ڈرین ہو رہے ہیں جہاں آپ کو مار پڑی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا جو سب سے بڑی ہیں ہم جو سیادتی کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوان کو ایڈوکیشن نہیں دے رہے اس کو وہ سکل نہیں دے رہے جسے وہ کوالیٹی چیز بنایا ہمیں ایکسپورٹ کریں ہمیں ایکسپورٹ اورنٹیٹ سوسائیٹی بنانی پڑے گی میں پیٹل سستہ کرنا پڑے گی بجلی سستہ کرنا پڑے گی میں اس کا بھی جواب دے گی بٹی صاحب آپ ہم سب لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حلاد بڑے خراب ہیں بڑے حلاد ہیں یہ پاکستان کے حلاد خراب نہیں ہے یہ ریاستے پاکستان کے اداروں کے حلاد ہیں پچھلے دو سال پہلے پی اے اے چار سو پچاس ارب روپے کا خسارہ تھا آپ کو مبارک ہو اب اس وقت وہ ساڑھے پانچ سو ارب سے زیادہ چلا گیا یہ جو خسارہ خسارہ آپ نے لگایا یہ میرا آپ کا نہیں ہے یہ سارے حسدکاری داروں کا ہے یہ حشد ملک آپ نے پیئے یہ کے چینمن لگا دیئے پونے چھ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ان کی کیا قابلیت ہے تو لیتے جا کر یہ چلا دینے پیئے یہ ہے پاکستان کی تیجنگی میں بتاؤں ملک طرف تو پڑے لکھوں لی باتیں کہہ رہے ہیں اس ملک کو ایک سوچی سبزی سادش کے تحت تباہی کے دھانے کی طرف لگایا جا رہا ہے اللہ اس کے لیے بہتر کرتا سوچی سبزی سادش کے تحت اس کے پسے پردہ کون کو نہیں کون کو نہیں کچھ کو جانتا ہوں کچھ کو نام لینے کی حمت نہیں وہ تمام ہمارے اکانومسٹ جن جو بچارے اپنے سی وی لے کے عالمی مالیاتی داروں کے باہر نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو اوٹ اپ تی باکس اس کا رستہ دھونے دیکھیں دنیا ایک دشت امکان ہے آج ہم ملک صاحب میں آج آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتاؤں دنیا اگر ہم انسانی تاریخ کو ایک دن تصور کر لیں ایک دن تصور کریں جو موجودہ نظام امیشت جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی عمر دو منٹ بنتی ہے یہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا اس کے بعد ایسے نہیں رہے گا تو وائی کانٹ وی ٹنک آپ کے میں اگری نہیں کہا رہا دیکھیں اس ملک میں دو تین پرسنل لوگوں کے لیے اُن کائنات میں جتنے ممالک ہیں کرپٹ ہوں جھوٹے ہوں منافق ہوں ٹاؤٹ ہوں مخبر ہوں ان سے بہتر پاکستان ہے ہی کوئی جی میں آپ کو آج بھی بتاتا ہوں لوگ پانچ پانچ سو اکڑ کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اس ممالک کا حصہ ہیں اس ملک میں صرف قریب بیبس کے لیے نہیں جو قائد ادم نے پاکستان بنایا تھا اس کو ہم نے دفن کر دیا جس دن قائد ادم کو دفن آیا دنیا کی پانچ بھی بڑی پاپولیشن یا چوبیس کروڑ انسانوں کو آپ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں لگایا ہویا نہیں ہو سکتا یہ سسٹم نہیں چلے گا نہیں لگے ہوئے ہیں اب آپ دنیا میں یہ سننے ایک اور بات دنیا میں ڈالر کی ویلیو کم ہوئی ہے تین سال پہلے ہم جو جی ڈی پی تھی ہماری تھی تین سو دس بلین تھی اب دو سو پجاس ہوگی لیکن ملک صاحب ہر طرح سے مارکا دیں جہاں غریب کا بچہ بائیس سالہ پیائی سی میں میں نے مرتے ہوئے دیکھا بائیس سالہ بچے کو ماں گود میں چیخ رہی تھی خدا کی قسم بیڈ نہیں تھا اکسیجن نہیں تھی وہ مر گیا تو اس کے ساتھ سرویس سے سبزہ نواز شریف آیا ہے مجرم اس پنجاب حکومت مجودہ چودہ لاکھ کے ٹیلے لگوائیں واشروم اور ادھر 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 گئے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ہے ویل فیر سٹیٹ تو دو تین فیصد لوگوں کے لیے ویل فیر سٹیٹ ہے